موسیقی اسلام علیکم فرنڈز تو آج ہم وزٹ کریں گے ڈے کیئر سنٹر ڈے کیئر سنٹر کا مطلب ہے چھوٹے بچوں کی دن کے اوقات میں نگے داشت کا مرکز ڈے ری اسمیل خان کی تاریخ میں یہ پہلا سنٹر ہے جو کہ جدید طرز پر بنایا گیا ہے اس کا مقصد دن کے اوقات میں جب مائیں زندگی کے مختلف شعبہ میں اپنا بہترین کردار بڑی ہی خوش اسلوبی سے ادا کر رہی ہوتی ہیں ان کی غیر موجودگی میں چھوٹے بچوں کو گھر جیسے ماحول فرام کرنا اور ان کو ہر قسم کی حفاظت کرنا ہے یہ سنٹر محترم جناب سر اطلس خان کی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کا مو بول تثبوت ہے جنہوں نے خواتین کے اس بہت بڑے مسئلے کا بہترین حل نکالا ہے اور تمام ورکنگ لیڈیز کو ذہنی دباؤ سے آزاد کیا ہے اب چونکہ ان تمام خواتین کو اپنے بچوں کی طرف سے پورا اتمنان ہوتا ہے کیا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں تو وہ اپنے فرائض بہترین طریقے سے ادا کر سکتی ہیں تو چلیے دوستو اب ڈے کیئر سنٹر کا وزٹ کرتے ہیں اور سر اطلس سے بھی اس کے بارے میں پوچھیں موسیقی 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 اس کو بنائے بلٹنگ ہمارے پاس آلیڈی ایسٹ کرتی تھی اس کو ڈیویلپ کیا اور الحمدللہ اتنا اچھا ڈیکیا سیٹر بن گیا کہ اب یہ ہمارے پاس بچوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کا بڑا ایس طرف رجحان ہو گیا ہے کیا کہ ہے یہ ریسپشن ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں ریسپشن یہاں پر ریسپشن ہے اس کا بیٹھی گی اور پیرنٹس جو بھی آئیں گے وہ یہاں پر آکے اپنے بچوں کو داخل کرانے کے لیے جو پروسس ہے وہ یہاں مکمل ہوگا جی یہ پلے ہیا ہے بچوں کا ڈیکیئر سیٹر میں یہاں پر بچوں کے لیے پارٹون سارا دن چلتے ہیں اور بچے اس کو دیکھتے ہیں باقی کھیلتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کشن پڑے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیل میں یہاں بچوں کے بہت سارے انڈور پائیس آجائیں گے جن سے بچے سارا دن کھیلتے رہتے ہیں ان کے موسم کا حیال کرتے ہوئے ایئر کنڈیشنر بھی لگایا ہے اور گرمیوں میں تو ایئر کنڈیشنر چلتا ہے سردیوں میں یہاں پر جب سردی ہوتی ہے تو اس کے لیے سپیشل ہمیں لیٹر لگایا تھے اور ابھی انشاءاللہ موسم مارا ہے تو یہ لیٹر بھی چلیں گے یہ ہماری میڈم غزل ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے ریٹر کی والز کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بچوں کی ہے جو بچے یہاں پر ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کی ایک ایک پکچر اس جگہ پر لگی ہوتی ہے بچوں کے لیے ہیں یہاں پر جو بھی فوٹ فوٹ تو گھر سے بائیں لے کے آتی ہیں وہ جو بھی فوٹ کو خلدہ رکھنے کے لیے ہیں ہمارے پر فریچ کی سولت اور ساتھ پر گرم کرنا ہو تو میٹھوں نے اوزن ہے پیچھے پھر یہاں پر یہ سارا اگر بجھلی نہ ہو تو انہی سے چولا بھی لگتا ہوگا اس سے گرم کریں پھر یہ دیکھر ٹیبل ہے اور یہاں پر بچے ابھی پر کنڈیو کرتے ہیں فون کو جو بھر سے آجاتی ہے ہے جو فوٹ کی تکار رہی ہیں ان کی بہت مزورت ہے بچوں کے ساتھ کی تک دیکھتے ہیں سلپنٹ کے ساتھ یہ بچوں کے لیے ایدار ریٹوٹ جو بچے سو جائے تو اس کو باقی بچوں سے بسٹرنس نہ ہو تو اس کو یہاں جا کے سولا دیتی ہیں یہ فون ہے اگر اگر روپا بچے نے سو رہا ہے پڑھا ہے تو وہ سولا دیتی ہیں ایک چھوٹا ہے تو فون پڑھوی سے رکھے تو اس کو بسٹرا دیتی ہیں ایک نی ہمارے تو دو بیٹوٹ ہے اس بیٹھوں کے ساتھ اپنا ڈیش خواست ہے اس کے حضر درم پاہیو بھی ہوتا ہے موسم کے حساب سے اور نارول پاہیو بھی ہوتا ہے تو یہ جو بچوں کو صحائش کرنی ہو تو یہ بیٹھوں میں استعمال ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ بیٹھ ہے اس کمرے کا یہ دوسرا بیٹھ روم ہے اور اس بیٹھ کے ساتھ ساتھ نیچے زمین پر کی فوم بیٹھا ہوا ہے اگر چھوٹا بچہ ہے اس کے ڈرنے کا خطرہ ہے تو اس کو ہم وہاں پر فسطولہ دیتے ہیں اور اس کو بھی الحمدللہ نے بڑی صورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہے اس کی دیکھنے دور کو دیکھی اور اس کے ساتھ کے اٹیش بات روم ہے اس کا اپنے اٹیش بات روم ہے یہ خوابی اگر دورت ہو تو کانی اویلیبس ہے اس بات روم کے ساتھ دوسرے بات روم میں نہیں جائے تو یہ ایک چھوٹا سا ڈیک ایر سینٹرڈ رہا ہے یہ خان کی عوام کی لوگوں کی ضرورت اور کل کی ریکوائرمنٹ کے پیشے نظر سب سے پہلے ہمارے سکول کی تھی میں نے بتایا ہمارے ٹیچر کا پریشن تھا اور ڈی آئی خان میں لوگوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے اور ہمارے پاس جو لیڈیز ہیں ڈاکٹرز ہیں اور دوسرا سٹاف ہے پیرا میڈیکل اس کے علاوہ ہمارے پاس کورس کی بھی لیڈیز ہیں بچے بھی ہیں بینکوں میں جو خواتی انکام کرتی ہیں ان کے بچے بھی ہمارے پاس یہاں ہیں اور بڑی ہی ان لوگوں کو ڈے کیر سے اتمنان ہے مطمئن ہے وہ اور الحمدللہ ہمارا سٹاف بھی بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی پیار موقع بیازم بچوں کے ساتھ ہم صرف تین ہزار روپے لیتے ہیں مہینے کا صرف تین ہزار اپنے سٹاف سے فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے پندرہ سو لیتے ہیں اور تین ہزار روپے باقیوں سے لیتے ہیں ایک دن کا اگر بچے کا سنبھالنا دیکھ لینا میں تو دیکھتا ہوں ان کو تو یقین کرے تین ہزار کچھ بھی نہیں ہے زیر بے ایک دن کی مشاقت کے لیے جو کہ اترا زرا کے سر بچے آتے ہیں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو بلکل چھپی نہیں کرتے روتے رہتے ہیں اور ان کو سارا دن اٹھا کے ان کو رکھنا پڑتا ہے ایسے بچے بھی ہیں کہ وہ دوسروں سے لڑتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے ایسے بچے بھی ایسا کہ وہ ان کی عادت ہے کہ وہ چیزوں کو گرائیں گے توڑیں گے سب بچوں کی ہوتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے لیکن ان کی میں داد دیتا ہوں ہمارے پر دو ہیں یہاں پر آیا جو کام کرتی ہیں اور پڑی پیار محبت کے ساتھ اور سارے پریڈٹس کا جو فیڈ بیک ہے جو ان کا مجھے تریف اوپ آرز آتی ہیں تو دیئر ویلی ہے یہ خیال رکھنا کیا ہے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دن اٹھا میں نے پڑیٹ کیا لاطل اٹھا سکرمیر میں اور اگری سپیس اٹھا میں کیا آپ کیندگی کے لیرے 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 لرہ سے چندگی نہیں کی کیونکہ یہ سکر رکھنا چکار کو تکھا نہیں کیا موسیقی موسیقی موسیقی